اب ناظرین ہم آپ کے خدمت میں ایک ریکارڈڈ ٹیلی فون انٹریو ہے اس وقت ہمارے پاس جو ہم آپ کو سنانا چاہتے ہیں ہم نے بات کی پیمرا جو کہ ہے جس کا جو مخفف ہے پاکستان الیکٹرونک میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی کے ترجمان سے اور ان سے بات کرنے کا بھی مقصد یہ تھا کہ ظاہر ہے کہ میڈیا پر جو باتیں ہمیں دیئے کہ خلاف ایک ہیٹ کیمپین چلائی جاتی ہے اس کے تناظر میں ہم نے ان سے بات کی کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ صرف قوانین پر بیس کر کے یہ نفرت اس قدر پورتشدد نفرت نہیں کسی سے کی جا سکتی کیونکہ اگر یہ اتنے قانون کے پابند ہوتے تو قانون تو یہ بھی کہتا ہے کہ ٹیکس ادا کرو آئین تو یہ بھی کہتا ہے کہ چوری چکاری نہ کرو آئین تو اور ہر طرح کہ آپ کا جو ہے وہ ایک تہذیبی آفتہ انسان آپ کو دیکھنا چاہتا ہے تو ہم یہ نہیں مان سکتے کہ یہ ایک شک پکڑ کے جو ہے وہ سارے کے سارے اس لیے ہمارے پیچھے پڑ گئے اور اس لیے ہمیں آج تک جو ہے وہ اس میں پورتشدد اور ظالم کا نشانہ بنایا ہے کہ قانون ایسا کہتا ہے ہم سمجھتے ہیں کہ اس میں میڈیا کا پریس کا بہت بڑا قدار ہے اس سوالے سے ہم نے جو ہے وہ بات کی تھی ناصر ایاز صاحب سے اس وقت ہم پیمرا پاکستان الیکٹرونک میڈیا ریگولیٹری آثورٹی کے ترجمان کا انٹریو آپ کی خدمت میں پیش کریں گے جی اسلام علیکم ناصر ایاز صاحب جی ناصر ایاز صاحب پہلا سوال آپ سے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ پاکستان الیکٹرونک میڈیا ریگولیٹری آثورٹی پیمرا جس کو کہتے ہیں شورٹ فارم میں ان کا جو کوڈ ہے جو آرڈیننس ہے جو ریگولیشنز ہیں اس میں ایسے پروگرامز کے بارے میں کیا اصول ہے کیا قانون اس میں بزہ کیا گیا ہے ایسے پروگرامز کے بارے میں جن میں مذہبی منافرت پھیلائی جاتی ہو سیکٹیریان وائلنس فرقہ ورانہ فسادات کو جو ہوا دینے والے پروگرامز ہوتے ہیں ان کے بارے میں آپ کے ریگولیشنز کیا کہتے ہیں دیکھیں جی پیمرا نے ایک ڈیٹیل کوڈ آف کنڈکٹ پر اسکائب کیا ہے جس میں سیکشن ٹونٹی بھی ہے پیمرا آرڈینس کا جو کہتا ہے کہ کسی بھی ریلیجن کسی بھی سیکٹ کسی بھی کمیونیٹی کے خلاف کوئی بھی اس طرح کی بات نہیں کی جائے گی کوئی وائلنس کوئی سائٹ نہیں کیا جائے گا اور ساتھ پیمرا ایک کوڈ آف کنڈکٹ پرسکائب کرے گا فر الیکٹونک میڈیا تو پیمرا رولز ٹونٹ نائن میں شیڈول اے میں ہم نے ڈیٹیل کوڈ آف کنڈکٹ دیا جس میں کسی بھی آف کنڈکٹ دیا جیسی ہے جو اس چیز کو پروییٹ کرتی ہیں و کیا جانا یا لوگی ترکات کرتے ہیں یا 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 صفحیت کرتے ہیں آف کنڈکٹ کرتے ہیں تو یہ ایک 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 قلاؤز سمیلرلی ہی ایک 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 قلاؤز کتیہ اگرام 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 کسی اگرام اگرام ایک ایک کمیونٹی یہ نیکے بہت کلیرلی یہ وہاں پہ موجود ہے تو ناصر ایاسب ٹیلیویون چینلز پر اس کی جواب بتا رہے ہیں کہ آپ کا کوڈ میں جو اصول ہے وہ یہ ہے اس کے کھی خلاف ورزی تو پاکستان کے بہت سے چینلز پر دیکھنے میں آتی رہتی ہے تو خلاف ورزی کی صورت میں پیمرہ کیا کارروائی کرتا ہے سر اس میں بیسیکلی تو یہ ہے کہ ہماری سیکشن ٹوئنٹی سکس میں ایک کاؤنسل آف کمپلینٹ اسٹیبلش ہوئی ہے جو کوئی بھی آسپیکٹ ہو پروگرام کا اس کے ریگارڈنگ جو بھی کمپلینٹ ہے وہ اس کاؤنسل کے پاس جاتی ہے اور پھر کاؤنسل اس کے اوپر آگے ایکشن لیتی ہے اور پارٹیز کو سنننے کے بعد اپروپیٹ ایکشن جو بھی ہے سنچور فائن ریوکیشن آف لائسنس جو بھی اپروپیٹ ایکشن کاؤنسل سمجھ دی ہے کیپنگ ان بیو دیفیکٹس آف اپرٹیکلر کیس وہ کاؤنسل آتھارٹی کو ریکمنٹ کرتی اور آتھارٹی پر اس کی ریکمنٹیشن پر اپروپیٹ اسی لیتی ہے لیکن یہ ہے کہ اگر امیجیٹی کوئی اس طرح کی انسیڈنٹ ہمارے نالج میں آئے تو ہم اس کو ڈیریکٹلی بھی شوکاز نوٹیس ایشو کرتے ہیں ہمارے چیئرمنٹ نے ڈیریکٹلی چینل کے آنر سے بات کی اور انہیں کہا کہ اور آپ اس کو دیکھیں اور اس پروگرام کو بھی آف ایر وغیرہ کروایا تو پیمرا پروپیٹ ایکشن لیتی ہے اور اس میں جو بھی کوئی کمپیئنٹس ہوں ان کو پر دیفنیٹ ایکشن کیا ہے جی ناصر صاحب یہاں پہ برطانیہ میں جو میڈیا کی ریگولیٹری آثورٹی ہے آف کوم آفیس آف کمیونیکیشن ان کا کوڈ بھی آن لائن ان کی ویب سائٹ پر اویلیبل ہے جو لوگوں کی شکایات ہوتی ہیں وہ بھی سامنے آتی منظریان پر آمد امناس اس کو پبلک ایکسس ہوتی ہے لوگ اس کو دیکھ سکتے ہیں اور پھر ان شکایات پر ہونے والی کارروائی سب کچھ لوگوں کے سامنے ٹرانسپیرنٹ ان کی ویب سائٹ پر موجود ہوتا ہے کیا پیمرہ بھی کوئی ایسی سہولت دیتی ہے جس میں لوگ شکایات کو اور اس پر ہونے والی کارروائی کو ایکسس کر سکیں جو اگر آپ پروسیجر کی بات کریں کمٹینٹ فائل بکرہ کرنے کیا اور کاؤنسل آف کمٹینٹ کے فنکشن اور آرگنیزیشن اور ان کے آفیسز کہاں کہاں پہ ہیں اور ہاو ٹو ریچ ٹیم وہ تو تمام ڈیٹیلز ہماری موجود ہیں لیکن اگر آپ ایکشنز کی ڈیٹیل وغیرہ چاہیں تو وہ ہمارے پاس موجود ہوتی ہیں لیکن ہماری ویب سائٹ پر اولیبل نہیں ہے ایسے پبلک ڈومین میں نہیں ہوتی اچھا ایک ناسس صاحب ہمیں یہ بھی بتائیے کہ مذہبی منافرت اور فرقہ ورانہ فسادات جو ہیں بالخصوص احمدیوں کے خلاف جو کیا جاتے ہیں اور حالیہ بھی لہور کا ثانیہ بھی ہمارے سامنے ہے تو اس میں آپ سمجھ دہیں کہ میڈیا کا بھی کوئی رول ہو سکتا ہے اسپیشلی جو ورنیکلر میڈیا ہے پاکستان کا پاکستانی میڈیا کا تو اس میں اس طرح کی رول کہنا بڑا مشکل ہوگا کیونکہ پاکستانی میڈیا کا تو کام ہے تو پروائیڈ انفرمیشن تو دی جنرل پبلک تو ایڈوکیٹ دیم ان سرٹن ایشوز لیکن میرا نہیں حال کہ اس سارے انسیڈنٹ میں کوئی میڈیا کو ہم کسی بھی طرح سے کسی بھی قسم کا بلیم میڈیا پر کر سکتے ہیں اگر آپ ایک دو انکر کی جو ستیٹمنٹ کی بات کریں اگر کبھی کوئی پاس میں کسی نے اس طرح کی اگر ستیٹمنٹ دی ہو تو پیمرہ نے اس کو پر ایکشن لیا تھا اور ایبن وہ جو چینل کے اونرز ہیں انہوں نے بھی ان کو ڈسان کیا تو پیمرہ اور جو میڈیا ہے وہ ای تنک پلوریلسٹک اپروچ کو اپنایا ہے فارے میڈیا نے بھی اور ریگولیٹر کی طرف سے بھی یہی جو کورٹ پر اسکائب کیا گیا وہ انہی بیسٹس کے اوپر ہے کہ ایک پلوریلسٹک سوسائیٹی ہو جہاں پہ تمام سیکٹس تمام کمیٹیز آپس میں پیار محبت سے اتفاق سے رہیں جی ناصر ایاز سب اللہ کرے کہ عملاً بھی ایسا ہو جس طرح کے آپ نے بھی بیان کیا ہے تو ایک اور ہمیں آخر پہ بات بتا دی ہے کہ گزشتہ دنوں ایک انیجی ٹیلیویین چینل نے پاکستان میں ہماری جماعت سے رابطہ کیا اور انہوں نے کہا کہ وہ یہ حالیہ سانیوں کے تناظر میں ہماری جماعت کے ترجمان سے بات کرنا چاہتے ہیں تو لائف پروگرام انہوں نے کرنا تھا اس کے لئے جب ہمارے ترجمان ان کے سٹوڈیوز میں گئے تو انہوں نے یہ کہہ کے مذہب کر لی کہ ہمیں پیمرا کی طرف سے نوٹیفیکیشن آیا ہے کہ جماعت احمدیہ کے ترجمان کا بیان ٹیلیویزن پر نشر نہیں کیا جا سکتا آپ سے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس نیجی ٹیلیویین چینل کو یا کسی بھی ٹیلیویین چینل کو آپ کی طرف سے کوئی ایسا نوٹیفیکیشن تھا کہ جماعت احمدیہ کا پوائنٹ او ویو نہیں دیا جا سکتا نہیں اس میں پیمرا کی طرف سے کوئی اس طرح کا نہیں ہے بلکہ ہم تو جب بھی کوئی ویشو ہو اس ایشو سے ہٹ کے میں بات کر رہا ہوں کوئی ویشو ہو تو ہم میڈیا کو یہ انکریج کرتے ہیں ایون اگر گورنمنٹ کے اوپر بھی کوئی کریٹسزم ہے تو دونوں سائٹس کا ویو لینا چاہیے کوئی ویشو ہو کسی بھی قسم کا اور انسانی جہان کا جو زیادہ ہے اس کو ہر صورت میں کنڈیم کرنا چاہیے اور انسانی جہان بہت قیمتی ہے اس میں ہم پیمرا کی طرف سے کبھی بھی کسی بھی چینل کو یہ انسٹرکشن نہیں گئی کہ آپ ایک کا ویو لیں اور دوسرے کا نہ لیں یا امدیس کا نہ لیں بلکہ یہ انسٹرکشن پاسٹ میں ضرور ہم نے تمام چینل کو دین تھی کہ جب بھی آپ کسی بھی ایشو کے اوپر بات کریں چاہے پولیٹیکل ہو چاہے اکنومک ہو چاہے گورنمنٹ سے ریلیٹڈ ہو یا کسی اور کوئی امپورٹن پرسن سے ریلیٹڈ ہو یا کوئی سیلیبریٹی سے ریلیٹڈ ہو تو آپ دونوں سائٹ کا ویو لیں تاکہ ایک آنبائس پکچر عوام کو دیں جی ناصریہ صاحب ہم بیسک گائیڈ لائنز دیتے ہیں میڈیا کو اتنا مایکرو مینیش ہم نہیں کرتی چاہے ٹھیک ہے ناصریہ صاحب بہت بہت شکریہ یہ ناظرین آپ سن رہے تھے ناصریہ صاحب کی گفتگو جو کہ پاکستان الیکٹرونک میڈیا ریگولیٹری آثارٹی کے لیگل وینگ کے نگران ہیں وہ ہم نے آپ کی حضرت پیش کی ایک چھوٹی سی درست کیاں پہ میں کروں جس وقت میں نے ان کے ساتھ انٹریوی ریکارڈ کیا اس وقت جو مجھے معلومات تھیں اس کے مطابق ابھی جو ایک اپڈیٹ میرے پاس آ جائی ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں اور اس واقعے کی تفصیل بھی اپنے ناظرین کے لیے جن کو اس کی تفصیل معلوم نہیں ہے وہ بھی میں یہاں پہ ارز کر دیتا ہوں ہوا یہ کہ پچھلے دنوں جب جماعت حمدیہ کے مساجدد پر حملے کیے گئے اور ہمارے بہت سے نمازیوں کو وہاں پہ شہید کیا گیا تو اس کے بعد کچھ ٹیلی ویژن چینلز نے جو ہے وہ جماعتیں ہمیں دیا کہ موقف کو بھی سامنے لانے کی ہمت اور جرت کرنے کی کوشش کی تو یہ بارہ لکھ ایسی روچلی بڑے عرصے کے بعد کہ جب ہمارے ترجمان کو بھی بلایا گیا اور ان سے پوچھا گیا ہمارے پوائنٹ او ویو اور ہمارے عقائد کے بارے میں بھی بات ہوئی ایک ٹیلی ویژن چینل ایکسپریس نیوز نے ہم سے رابطہ کیا ہمارے ترجمان سے وہاں پہ پاکستان میں اور ان سے کہا کہ ہم آپ کے کسی ترجمان سے بات کرنا چاہتے ہیں اور ہم نے اس پہ حامی بھی دی کیونکہ ہمیں اس میں بلکل کوئی ان کا باز نہیں تھا لیکن ابھی ہمارے ترجمان وہ وہاں گئے نہیں تھے جو پروگرام تھا جس میں جانا تھا انہوں نے فرنٹ لائن ویڈ کامران شاہد تو وہ ان کا کامران شاہد ساکھا فون ہمارے ترجمان کو آ گیا کہ ہمیں پیمرہ کی طرف سے پاکستان الیکٹرونک میڈیا ریکولیٹری آثوریٹی کی طرف سے یہ نوٹیفکیشن ملا ہے کہ ہم کسی احمدی کا ویو پوائنٹ نہیں دے سکتے تو ابھی ہم نے جس طرح ناصر یاسب سے بات کی انہوں نے کٹیگوریکلی اس بات کو ڈینائی کیا ہے اور بڑے واضح لفظوں میں انہوں نے بتایا ہے کہ قطن پیمرہ کی طرف سے اس قسم کا کوئی نوٹیفکیشن نہیں تھا